دو دن پہلے ہوئی اولا ورشتی اور بارش نے کیتھل کے کئی گاؤں میں کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچایا ہے کیتھل اور کلایت کے کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں کھیتوں میں ساری کی ساری کھڑی فصل کو اولا ورشتی اور بارش نے تہس نہس کر دیا اب دو دن کا سمیں بیٹنے کے بعد بھی کسی آلادکاری دوارہ سودھ نہ لیے جانے پر کسانوں کا گصہ ساتھ میں آسمان پر ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ لیکسن کے ٹائم سرکار کے نمائندے گاؤں میں ضرور آتے ہیں مگر ایسی آبدہ کے سمیں کوئی نہیں آیا ایسے میں سال بھر کا آناج اور پسووں کا سوکھا چارہ سب ختم ہو گیا آج کلایت ہلکے کے گاؤں بڑھ سکری اور کمالپور کے کسان ٹیکٹر ٹرالیوں میں اکٹھا ہو کر کیتھل کے ڈی سی کاریالیا پر گئے فصلوں میں ہوئے بھاری نقصان کو لے کر کسانوں کا کیا کچھ کہنا تھا دیکھئے ہمارا میں بڑھ سکری کھرد کا نوازی ہوں اور ایک تین چیار اکڑ کا کسان ہوں میں یہ چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اب جب بھی مطلب گہوں کے بعد میں اگر کئی آگ جنی ہو جاتی ہے کوئی آگ لگا دیتا ہے تو وہ سیٹلائٹ سے اسی ٹائم پتہ لگا لیتا ہے کہ یہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے وہاں پہ آ جاتے اور جرمان نہ ٹھوکتے ہیں اب کیا ان کو پتا نہیں ہے وہاں بیٹھے ہوئے کو پتا نہیں ہے کہ کتنی فصل برباد ہو چکے یہ کتنے اوڑا ورشتی یہاں پہ ہوئی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے کیتھل کو گرین زون کے اندر ڈال دیا یہ کہہ جے کہ کیتھل میں کوئی نقشان نہیں ہوا تو وہ خود بھی آ سکتے ہیں ان کو وہاں بیٹھے ہوئی پتہ لگتا ہے سیٹلائٹ اتنی پاورفول ہے آج ہماری ان کو پتہ لگتا ہے لیکن نہیں وہ نہیں کرے کوئی بھی آلہ کمان کوئی راجنیت ہے سارے اپنے راجنیتی روٹیاں سیکھ رہے ہیں کوئی بھی یہاں پہ نہیں آ رہا یہ ساری ساری پبلک ہے اپنے کام دندے چھوڑ کے ویسے نہیں آئی ہے یہ پریسان ہے اس لیے آئے ہیں جتنے بھی کسان ہے پریسان ہے ان کو پتہ ہے آنے والے ٹائم میں آپ کے باس دانے کے کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں سب کو پرتی ہے گھر کے الگ الگ خرچے ہیں کسی کو بچے ہی پڑھانے ہیں آگے ہی بیجنے ہیں سب کچھ اپنا جیونیاپن کرنا ہے لیکن ایسا دکھائی دے رہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ڈی سی صاحب ہے ہمیں پتہ ہے آس واسن دیں گے لیکن سچائی سے ایمانداری سے وہ یہاں پہ گرداؤری کرے ہم تو خود چاہتے ہیں کہ خود آئے وہ یہ نہیں کہ کوئی ایک پٹواری کو بیج دے ایک پٹواری کو بیج دے وہ یہاں پہ آ کے دو چیار جار روپے لے کے ایک کی بڑا دے گا تیس پرشنٹ نقشان ہے ایک کا کہہ دے نبائی پرشنٹ نقشان ہے ایسا نہیں ہو ایمانداری سے کوئی ایسے آلہ عدیگاری کو بیجے اور خود بھی آئے ایس ڈی ایم آئے تحصیل دار آئے کارنوں کو جو بھی ہے گرداؤری کرے اچھی طریقے سے جس کا جتنا نقشان ہے اس کی برپائی ہو اور آپ نقشان دیکھ سکتے ہو کہ جو فصل ہے فصل کی بالیاں ہی نہیں ہیں ڈنڈی ڈنڈی کھڑی ہے کچھ بھی نہیں ہے اور وہ تین چار دن کے بعد میں سوکھنا سٹارٹ ہو جائے گی اور پھر کچھ بھی نہیں رہنا ہے سرکار یا اس کے سسٹم پر کچھ وزواث ہے جو پورٹل پر نمبر جاری کیا گیا ہے سر دیکھو اگر ہم وزواث کرنا چاہ رہے تھے لیکن جیسے سرکار کی نیتیاں ہو نہیں رہا وزواث وزواث کیسے کریں جب نقشان یہاں پہ ہو رہے ہیں ہمارے کلائت تصحیل کے اندر نقشان ہے اس کو یہ کہہ دیا کہ نقشان ہے ہی نہیں آپ کے تو وزواث کیسے کریں گے وہ دیکھ سکتے ہیں خود بھی ان کے جو عدی کاری ہے جتنے بھی آثورٹیز ہیں ان کو چیک کروالے دیکھ لیں دیکھ سکتے ہوں لیکن ایسا کوئی آسواسن ہمیں دکھائیں دے رہا آج ہم ڈی سی سام کے سامنے پیس ہوں گے اپنی جو بھی دکھڑے ہیں ہم ان کے سامنے پیس کریں گے چاہیں گے امید کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا بھی بہار کریں اور ہمیں معافضہ دلوائے جو بھی فرسل برباد ہوئی ہے اس کا میرا نام بلوان ہے جی گاؤں بٹشی کری گھورد ہے ایک کڑ تین کلیاں گی تین کلیوں میں ایک دانہ بھی نہیں بچ رہا جی نہ ڈانگروں کے لیے چاہ رہا ہے نہ بڑکوں کے لیے کھان کا ہوئے آگے ایب تو چلو کام چیل جاگا آگے تو مارے نیو بھی نہیں بڑکوں کا کوئی دانہ پائے جاگا اس کے لیے ہم ٹریکٹر لے گا دو دو پانچ پانچ رپیے کرکا ہے ڈی سی کے پاس جا رہے ہیں دیکھو ڈی سی صاحب کے اسواسن دے گا پورا گاؤں کے تین چہروں گاؤں کمال پر بٹشی کری بٹشی کری کالاں سارے تین چہروں گاؤں میں اتنا نقشان ہو رہا ہے کوئی بھی اس کا انت نہیں ہے جائے گا دیکھ سکو ایک بھی دانہ نہیں نیو کھڑیا پاؤں کا فصل لگا نہیں اب لگ کوئی نہیں اب لگ کوئی نہیں بلکل جما نیو بھی نے پوچھا بھائی کہیں نقشان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے سمسیر بٹشی کری کھرد بھارتیہ کسائن نے لکا کلائت پردھان میں نے سارا گاؤں کا سروے کریا ہے بٹشی کری گاؤں کی ساری فصل ختم ہے بلکل کسے کے بھی ایک کلہ نہیں بچیا سیٹ من کلے کی کنک تھی آج دو من کلے کی کنک نہیں ہے سارا گاؤں کی فصل برباد ہو چکی ہے بلکل گاؤں بکھا منگی کا گار پا آ چکی ہے بچے نے کیسے پاڑائیں گے اور سرکار نے ماری کوئی سنائی نہیں کری تین دن ہوگے کانکڑا پڑیا تھا مطلب دو تاری کو کانکڑا پڑیا ہے شام نے چیار بجے شروع ہویا ہے اور پانچ بجے لے کانکڑا پڑیا جی سرکار نے ماری کوئی سنائی نہیں کری بوٹ لینے تو آ جاتے ہیں لیکن کسانوں کے کوئی سنوائی نہیں ہے تو میں سرکار سے یہی درخواست کرتا ہوں کانو گو پٹواری کو بیٹ جا جائے گا ہم کا سروے کریا جائے اور اس کو اچیت موافضہ دیا جائے کم سے کم ماری آیا مانگا ہے پچاس جار پیے کلہ تو موافضہ ملنا چاہیے سرکار پوٹل کی سویدہ دے رہی ہے ٹول پیے نمبر بھی جاری کیے ہوئے ہیں مطلب برشی کری کا کوئی نام نہیں آ رہا لیکن برشی کری آپ بھی جائے گا دے سکتے ہو برشی کری میں ایک پیڑا بھی نہیں بچ رہا ہے بلکل ختم ہے دو پھلاک دی رہا ہوئی ساری ختم ہو جی فسل پانی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے ہم یہ جا رہے ہیں ڈی سی صاحب کا پیش ہو ہوں گے ڈی سی صاحب مارے وہ کیا سواسن دیں گے پھر وہ کے ساتھ بات کھٹر صاحب کے باس بھی جاو گے پھر مودی لوگ سندے صاحبیت جانگے مرد کلیائی تل کا بلکل ختم ہو چکے ہیں اس کی سنائی کی جائے یہ نائب شاڑی ایمپی تو بن گیا بورڈ کا اپیٹی کٹ اسی کو دے رہے ہیں لیکن مارا کا میں آج لگ سکل نہیں دیا آی نائب شنگین ہے